ایسے بچے جو رات میں سوتے ہیں اور اس کے بعد وہ رات میں ڈرتے ہیں سوتے ہوئے نین میں یا یہ ہے کہ وہ چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں انہیں رات میں نین نہیں آتی ہے یا نین تو آتی ہے لیکن اچانک ڈرتے ہیں وہ رات میں بہت سارے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسی شکایت ہوتی ہے تو ایسے بچے جو رات میں سوتے ہوئے ڈرتے ہیں یا چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی مجرب نقش نقش بسم اللہ ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کا رات میں اٹھ کر کے چونک جانا اور ڈرنا وہ سارا ختم ہو جائے گا آئیے میں آپ کو نقش دکھا دیتا ہوں کیسے آپ کو لکھنا ہے یہ آپ نقش دیکھ رہے ہیں ہے نا بسم اللہ شریف کا یہ ایک دو تین چار کھانے بنے ہوئے ہیں اور پانچ ستر ہے ٹھیک ہے اور اس کی چال کی طرف ہم توجہ فیلال نہ کریں کیونکہ چال میں پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے تو آسانی کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہیں سے آپ شروع کریں گے سب سے پہلے پہلے خانہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے تو یہ چار ہو گئی پہلی ستر پھر اس کے بعد دوسری ستر میں پہلے یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں اسی طریقے سے تیسری ستر میں بھی پہلے آپ کو یہاں پھر یہاں پھر اس کے بعد یہ اور یہ اسی طریقے سے آپ کو یہ سارے خانے جو ہے وہ چاروں لائنیں بھر لینی ہے یعنی کہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ چار ہے اور یہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہے فائی فورزہ ٹونٹی تو یہ بیس ہو گئے اور اس کے بعد اکیس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں آ گیا یعنی اکیس مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اچھا اگر آپ اس طریقے سے نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اسے لکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو خانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ لکھ سکتے ہیں اب اس میں یہاں پر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ ایک ستر میں ہے اور پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ تھرڈ فور فائیف سکس اور سیون یعنی سیون تھریزہ ٹونٹی ون اکیس مرتبہ یہ یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ ہو گیا ہے تو اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ بچے کے گلے میں یہ تعویز بنا کر کے پہنا دینا ہے چاہے آپ اس طریقے سے لکھیں چاہے آپ اس طریقے سے لکھیں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بچے کے گلے میں اس کو پہنا دینا ہے انشاءاللہ تعالی جو بچہ رات میں چونک کر کے اٹھ جاتا ہے یا ڈرتا ہے وہ اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب رہی باتی ہے کہ آپ جو سنی صحیح لقیدہ پابند شرعہ ہے انہیں صرف اپنے لئے استعمال کرنے کی اجازت ہے البتہ یہ ہے کہ قادری روحانی سینٹر جو عملیات کورس سے جو علماء اکرام جڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے کورس کمپلیٹ کیا ہے بسم اللہ شریف کا عمل کیا ہے میری اجازت سے ان حضرات کو اس نقش کی اجازت ہے اس کے علاوہ باقی جو سنی صحیح لقیدہ ہمارے بھائی ہیں ان کو صرف اپنے لئے یعنی ان کے بچے ہیں انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے دوسروں کا بھی علاج کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے بچوں کے ساتھ معاملات دوسرے ہوتے ہیں بلا وجہ آپ کو نہیں معلوم ہے جس فیلڈ سے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ وہاں پر اگر علاج کرنے گسیں گے تو الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہی نقصان اٹھانا پڑے تو خیر وہ بات دوسری ہے احباب اس نقص کو استعمال کریں ان سب کو شفا عطا فرمائیں